پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر کس کمال لیول کی کیپابیلٹی رکھتا ہے یہ ساری دنیا پر یہاں ہیں بہارتی چاہیں یا نہ چاہیں لیکن پاکستان کے اسی فائٹر جیت نے بہارت کے جہازوں کی تباہی ضرور پھیری تھی اس کے علاوہ پوری دنیا پاکستان کے اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کی دیوانی ہو چکی لیکن بنگلہ دیش جو کہ پاکستان سے الیدہ ہو چکا تھا آج اسرائیل کے کہنے پر بہارت کا تیجس جہاز خریدنے جا رہا ہے لیکن پاکستان کے فائٹر جیت جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اس نے ریجیکٹ کیا ہے ناظرین اکرامی معاملات ہیں کیا کیا بنگلہ دیش اور اسرائیل پاکستان کے خلاف نیکسز بنا سکتے ہیں یا نہیں معاملات کس طرح کے ہیں سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیونز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اکرامی پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جو بنایا ہے یہ پوری کی پوری آنے والی نئی کنٹیمپریری ایشیوز اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے دنیا کس لیول پر پہنچ گئی ہے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان نے جو بلات بھی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بنائے ہیں یہ انتہائی غزمناک ہیں یہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کے اندر لیس ہے کہ بغیر پائلٹ کے بھی یہ لینڈ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں بہارت کے تیجس میں کیا اس طرح کی کپیسٹی ہے یقینا نہیں ہے یہ تو بہارت والے اپنے پردے ہی اس جہاز کے تیجس کے پورے نہیں کر پا رہے انہوں نے ایکسپورٹ کیا کرنے لیکن اگر بات کریں اپنے دشمنوں کی تو دشمن پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی غلط کے آسرائیاں لگاتا ہے اور دوسروں کو بٹکاتا ہے جیسا کہ اسرائیل اور بہارت نے بنگلہ دیش کو بٹکایا ہوا ہے اب بنگلہ دیش اسرائیل کے کہنے پر پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر ریجیکٹ کرتا ہے اور بہارت کا تیجس جہاز لینے کی ڈیل کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ حال فی الحال میں پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر ملائشیا اور دیگر ممالک یعنی میانمار نے بھی لینے کا اعلان کیا ہے لیکن بہارت اور اسرائیل کو جب یہ پتہ چلا کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان سے فائٹر جیٹ خریج لے گا تو ان کے تیجس کا بیڑا غرق ہو جائے گا لیکن اسرائیل نے اپنی لابی بہارت نے اپنے مختلف سٹیکٹس کا استعمال کر کے بنگلہ دی سے کہلوا ڈالا ہے کہ پاکستان کا فائٹر جیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر ریجیکٹ کرو اور بہارت کا تیجس خرید لو حال ہی میں آپ کو یہ بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ائر شو ہونے جا رہا ہے وہاں چائنہ پاکستان کے بہاب پر جی ایف سیونٹین تھنڈر اڑائے گا اور بہارتیوں اور اسرائیلیوں کو بتائے گا کہ اس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک 3 کے اندر کتنی کپیسٹری ہے ناظرین اقرامی بہارت چاہ کبری پاکست پاکستان کی ائر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر بات کریں زمینی حقائقی تو بہارت کو ہم نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے حال ہی میں پاکستان نے غزروی مزائل کا ٹیسٹ کیا اس سے پہلے شہین مزائل کا ٹیسٹ کیا یہ سارے کے سارے مزائل اور ان کے کامیاب ٹیسٹ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان جیسا ڈیفنس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان کی آرمی پوری دنیا میں اس جیسی آرمی نہیں ہے لیکن بہارت پاکستان کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ پاکستان فلاں کام میں ملوث ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے فلاں کام میں نقام ہوئی لیکن یہ چیزیں بے بنیاد ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اگر حمد ہے تو بہارتی فائٹر جیٹ دوبارہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سرہات کے اندر لے کر آئے تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بہارتیوں کو بتائے گی کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں کتنا دم خم ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ست بہارتی پاکستان کے اندر اپنے فائٹر جیٹ لے آنے کی کوشش کر رہے تھے اسرائیل کے پائلٹ بھی اس کے اندر موجود تھے لیکن پاکستان کے ایک جہاز نے بہارت کے دو فائٹر جیٹ مار گرائے ان فائٹر جیٹوں کے اندر بہارتیوں کے علاوہ اسرائیل بھی چلا رہے تھے اسرائیل کے پائلٹ بھی وہاں پر برباد ہوئے تھے